بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامی نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے نئی ریڈنگز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس سے پہلے کے ریڈنگز میں آپ کے خدمت میں پیش کروں آپ سے چند ریکویسٹ ہوتی ہیں میری وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پہ یعنی نئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ چینل کو آلیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں اس فیملی کا حصہ ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور جو بھی پروگرس ہے ابھی تک اللہ کی مہربانی صحیح ہے آپ لوگ جو جا صحیح ہے اور یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے بڑے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ دیا کریں تاکہ کام کو اور بلکہ مجھے سجیشن دیا کریں آپ لوگ کہ کس ٹاپک کے اوپر جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ پسند کرتے ہیں تاکہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا سکیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں پرسنل کنسلٹیشن کورپوریٹ کنسلٹیشن لینے چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ سکرین کے اوپر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر اپنی 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 بک کر کے مجھ سے کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں ایک فی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد کنسلٹیشن کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سماجی مسائل ہیں نفسیارتی ایشوز ہیں صحت کے ایشوز ہیں روحانی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں قرآن پاک رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کوئی پویسٹنز ہوتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنے پویسٹنز جو ہیں وہ بھیجا کریں بہت شکریہ ہیں ویورز یہ جو مہینہ ہے رویل اول کا بڑا اہم ہے ہماری زندگیوں کے لئے کیونکہ وجہ وجود کائنات جو پاک ہستی ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے ریلیٹ کر رہا ہے ویسے تو ساری تاریخیں سارے دن سارے مہینے سارے لمحات وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اللہ کی وجہ سے تو یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ درود پاک جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھیں کم از کم روزانہ تین سو مرتبہ وہی سبی درود جو ہے وہ آپ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً حدیعتاً جو ہے وہ اسحال کیا کریں گے اس کے علاوہ آپ جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے جو بھی آپ کا مسلق ہے ہر دین ہر مذہب ہر مسلق جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے تو اس پیغام کو جو ہے وہ صرف پیغام ہی نہ سمجھیں بلکہ اس کے اوپر کوشش کریں کہ جتنا عمل بھی کر سکتے ہیں عمل کریں امن جو ہے اس کو سپریڈ کریں اور اس کے علاوہ صدقات کے صدقات کے جو میں بات کرتا ہوں صدقات ہمیشہ جو ہیں وہ مستحقین کو دینے چاہیے اور مستحقین کون ہوتے ہیں آپ کے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں دوستہ باپ بھی ہو سکتے ہیں گلی محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کوئی راہ چلتا انسان اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو سکتا ہے چرن پرن جو ہیں وہ بھی ہمارے مستحق ہیں صدقات کے حشرات العرض جو ہیں وہ بھی ہیں تو آپ سے درخواست ہی ہے کہ اناج جو ہے نہ کھانے پینے والی چیزیں آپ وہ اس بطور صدقہ جو ہے وہ دیا کریں کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے سامنے دیکھیں جنگیں بھی ہیں خطن عزیز کے اندر جو معاملات ہیں وہ خط غربت سے پچاس ساٹھ فیصد لوگ پاکستان کے وہ اس سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ کی توفیق دی ہے تو پھر انسانوں کے خدمت جو ہے وہ آپ کریں رزق جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا وہ تقسیم کریں وگرنا جو چرن پرن ہیں ان کی خدمت کریں حشرات العرض آبی مخروع ان کی خدمت کریں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو نماز ہے نا وہ لازمی آپ مطلب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آب کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ کسی مومن کا مسلمان کا جو ہے وہ چھٹکارہ نہیں ہے تو استغفار جو ہے وہ قصد سے کریں اور ہر نماز کے بعد بھلے ایک تصویح جو ہے وہ استغفار کی کریں تمام بروج کے لئے کہہ رہا ہوں ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ ڈی لیسٹ پائسیس کی بات کرتے ہیں برہوٹ کی اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بیس فروری سے بیس مارچ تک کا ہے یعنی اس ٹائم میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں پائسیس سے یا وہ افراد جن کو اپنی ڈیٹو بڑھتی یاد نہیں ہے مگر ناموں کا پہلا پہلا وہ دال اور چے ہے تو وہ بھی بھج بھوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا تعلق رکھتی ہیں اور حاکر سیارہ آپ کا جو بیسیکلی مشتری ہے مگر اس کو نیپچون سے بھی پڑھا جاتا ہے اور دن جو منصوب ہے آپ کے سیارے ستارے کے ساتھ وہ جمعرات کا دن ہے اور یہ یاد رکھیں کہ دن اللہ نے سارے بہترین پیدا کی ہیں آپ کے سیارے اور ستارے سے ریلیٹیڈ اگر اللہ چاہے لکی نمبر جو ثابت ہو سکتا ہے وہ نمبر تین ہے اور نیلا رنگ سبز رنگ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے فیوریبل کلرز آپ کے لئے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تو تبدیل لیں کر سکتے ہیں مختلف قسم کی جو نفسیاتی پرابلمز ہیں جسمانی مسائل ہیں کوئی بیماری ہے خدا نہ خاصتہ اس میں اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ بطور دوا جو ہے آپ کی آپ کو شفاہ والی طرف لے کے جا سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے سب سے پہلے تو روبی ہے اور اس کے بعد زرد اقیق ہے زرد پکھراج یہ اور اس کے بعد آپ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو نا اس ویک میں کچھ اہم پلاننگز کی اشد ضرورت ہے تو دوستوں سے یا ایکسپیرینس لوگوں سے مشورہ کیجئے چاہے آپ ملازمت کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کسی کاروبار کا آغاز کرنے لگے ہیں تو جو ماہرین ہیں ان کی ہلپ ضرور لیجئے اور باقی یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے میریٹل لائف ہے اور دوسرا جو پارٹنرشپ میں بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان ریلیشنز کو بھی آپ نے خاص توجہ میں رکھنا ہے اور باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بہت سارے معاملات کے اندر خدا نہ خواستہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کام کا لوڈ آپ کے اوپر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ الٹ سکتے ہیں اس چیز میں مگر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنا ہے یعنی اس کو برقرار رکھنا ہے احتیاط لازمی کرنی ہے آپ نے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں بزنس تو آپ نے شرائط کو پروپر طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ تیہ کرنے کے بعد جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دستخط کرنے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر جو ہے وہ خاص دھیان رکھنا آپ نے اور اس کے علاوہ آپ بات چیت کے تحریر بہت ساری کامپلیکیشنز کو اوور کم کر سکیں گے انشاءاللہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ بات چیت کے تحریر بہت سارے جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو اللہ کی مربانی سے سلجھانے کی طرف لے جائیں گے آپ نے اور باقی جو میریٹل لائف ہے پائسز کی وہ بہتر رہتی نظر آتی ہے جتنے بھی میل فیمل پائسز ہیں اوور آل ان کے لیے میریٹل لائف جو ہے وہ بہتر رہنے کا ہفتہ ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ قریبے رشتہ داروں کے ساتھ آپ بھول کا کسی روح افضا مقام پہ جانے کا جو ہے وہ چانس بن سکتا ہے چاہے شورٹ پرپو چاہے لونگ پرپو سیر آپ کی بن رہی ہے اس ویک کے اندر باقی عزت اور وقار میں آپ کے اضافہ ہوتا وہ نظر آتا ہے اور جو پائسز سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کی توجہ پائسزنٹس کی طرف کافی زیادہ رہتی نظر آئے گی جس کی وجہ سے پائسز سٹوڈنٹس کو جو ہرڈلز ہیں جو رکاوٹ ہیں ان کے کام میں تعلیم کے کام میں خاص طور پر اس کے اندر خطر خطہ ہیلپ جو ہے وہ ملتی ہے انشاءاللہ نظر آتی ہے پائسز پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے چانسز بچے یا تو آپ کو آ کے وزٹ کر رہے ہیں بھی دور ممالک میں رہتے ہیں اس سے تھوڑا سے کم چانس ہے کہ آپ ان کو وزٹ کریں بٹ یہ ہے کہ اس ویٹ کے اندر آپ کی ملاقات اپنی اولاد سے ریلیٹڈ جو ان کی اولاد ہیں گرینڈ چلڈن جو ہیں ان سے بھی ہوگی بچوں سے بھی ہوگی اور ایک اچھا پوزیٹیو انوائرمنٹ ایک اچھی وائب جو ہے ایک اچھی فیملی وائب جو ہے وہ بنتی ہوئی اس ویٹ میں نظر آئے گی اپنی ہیلتھ کا آپ نے خیال رکھنا ہے انرجی لیولز رہیں ان کو مانیٹر کرتے رہنا ان کو لو ہونے سے آپ نے بچانا ہے